رسول اللہ غزوہ اہد سے واپس آ رہے ہیں ستر ستر مسلمان اہد میں شہید ہوئے ہیں اور جو شہید نہیں بھی ہوئے ہوئے تو زخمی اور پورے دن کے جہاد کے بعد چھکے ہوئے ہیں مدینہ میں داخل ہوئے ہیں مدینہ کی سرحد پر جہاں سے مدینہ شروع ہو تھا اب پیغمبر آرام کے لیے رک گئے آج یہ بھی حج کرنے والوں سے پوچھیں عمرہ کرنے والوں سے پوچھیں مہدان اہد جاتے وقت یہ واپسی ایک اتنی چھوٹی سی مسجد جیب میں آ جائے اس کی زیارت کرائی جاتی مسجد استراحت یہاں پیغمبر آرام کے لیے رکھے ہواس سے مدینہ شروع ہو رہا ہے اسی لیے وہاں رکھے آرام کر کے ساس لے کر پھر شہر میں جائیں برابر کے گھر میں کسی مجاہد کی جو شہید ہو گیا فیملی ماتم کر رہی پیغمبر ان کا ماتم سنا ماں جوان بیٹے کو یاد کر رہی کھائے میرا جوان لیکن راہِ خدا میں شہید ہوا جنت کے باغ میں ٹھل رہا ہوگا بیوہ میری مان گجڑ گئے میں بیوہ ہوگا ہائے میری بہار جیسے زندگی لیکن میرا شوہر اس وقت جنت میں ہوگا آرام کے لیے رسول ہو گئے میرا جو سادہ ملہ احمد نراقی باہ کیا دیا فارن کھڑے کھڑے گھر پہنچے کہا ماں سے کہا تو نے کیسے یقین سے کہہ دیا کہ وہ جنتی بیوہ سے کہا تو نے کیسے یقین سے کہہ دیا کہ وہ جنتی وہ شہید ہے راہِ خدا پیغمبر نے کہا کیسے کہہ دیا کہا یا رسول اللہ وہ شہید ہے کہا شہید ہے لیکن ہو سکتا کہ کنجوس ہو اللہ کی جنت وخیر اور کنجوس آدمی بے بند ہے بند ہے اللہ کی جنت اللہ سے لینا ہے تو اللہ کے بندوں کو دینا سیکھو یہاں تو گے تو وہاں تمہیں ملے گا لیکن یہاں پہ کنجوسی کی سب سے بہترین قسم بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اوروں کو تو کیا دے جن کے نام پہ جان پربان کرنے کو تیار وہ شہید ہے یہ کون ہے وہ سرکار ایمان حسین ان کا حق خمص غصب کر کے بیٹا ہوا ہے پیسے کی محبت اب آگیا میں اگنا جملہ تھے میں اپنے موضوع پہ آگیا یہاں سے باشروع ہوئی اللہ رہے اللہ رہے ظلمہ لے بہت کہ جان دینے کو تیار ہے مال دینے کو تیار نہیں خمص خمص واجبات اسلامی میں ایک ایسا واجب ہے جس کا پراہ راست تعلق خاندان ایمیس سے ہے بلکہ شہزاد یہ کون ہے بلکہ بلکہ ایک روایت یہ کہ خدیجہ تاہران اسلام کے لیے جو قربانی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے اولاد خدیجہ کو یہ خمص قرار دیا ہے ایک روایت یہ ایک روایت یہ کہ مولا اور شہزادی کی شادی شہزادی کے مہر کا ایک قصہ تھا قیامت تک خمص برحمتک یا ارحم الراحمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہی